نحمد ہو و نسلی اللہ رسول اللہ کریم اما بات سند نہیں کرتی اور اس لئے سفر میں روزہ کھنا گناہ نہیں ہے افضل ہے یعنی عظیمہ تھے نہ رکھنا رخصہ تھے کوئی نہ رکھے تکلیف کے وجہ سے انتظام نہ ہونے کے وجہ سے زوف کی وجہ سے کمزوری ہو جانے کے وجہ سے وغیرہ وغیرہ تو نہ رکھے شریعت نے چھوڑ دی ہے بعد میں وہ کر لے رہیے کہ سوال پوچھا کہ نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ چھوڑا ہے جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑا بھی ہے اور روزہ رکھا بھی ہے سفر میں روزہ رکھ کر توڑا بھی ہے اس لئے کہ صحابہ کرام نظام اللہ تعالیٰ میں جمعین اس وقت تشریف لے جا رہے تھے فتح مکہ کے لئے فتح مکہ ہوئی جہاد کے جگہ تھی وہاں طاقت چاہیے تھی اور اگر راستے میں روزہ رکھتے تو کمزوری ہو جاتی زوف ہو جاتا اور جائے کے وہاں تلوار اٹھاتے خود تلوار اٹھانے کی حمت نہ ہوتی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا انہیں سفر میں آپ کے روزہ رکھ نبی صاحبے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لئے آسانی فرماتے تھے یعنی ہر دو کاموں میں سے وہ کام منتخب فرماتے جو امت کے لئے آسانی ہو تو امت کے لئے یہ آسانی تھی ایک رخصہ تو آپ نے رخصہ بننا نبی کے لئے کوئی پریشانی نہیں ہوتی نبی صالی زندگی روزہ کے تو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی کوئی پریشانی نہیں ہوتی کوئی غم نہیں ہوتا امت کے آسانی کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑا اور صاحبہ کو بھی حکم دیا اور اس وقت فرمایا تھا کہ یہ نافرمانی روزہ رکھنا چونکہ آگے فتح مکہ کے لئے جا رہے تھے یہ ایک ہی موقع ہے جو فتح مکہ پر آپ نے یہ فرمانی رشاہت فرمایا ملنا زندگی کے بارے ایسا نہیں فرمائے کہ نافرمانی یہ صفر میں روزہ رکھنا صفر میں روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اگر برداشت کر لے تکلیف نہ ہو تو اور نہ رکھنا چاہے تو وہ کرتا ہے رہا یہ کہ زکاة لینے چاہے مسافر پر زکاة لگتی ہے یعنی مسافر زکاة لے سکتا ہے اگرچہ وہ مالدار کیوں لاؤں چونکہ صفر میں بیچارہ کس کے پاس جائے گا صفر میں کوئی جان پہچان بھی نہیں لیکن اگر وہاں مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں اس کو آج کل تو جدید دور ہے آج کل تو گھروں سے پیسے مگوا سکتے ہیں لیکن پھر بھی اگر کئی ایسے جگہ پہ پہنچ جائے جہاں پیسے گھر سے نہ مگوا سکے دوسرے ملک میں ہو اور مسافر بھی ہو تو یہ زکاة لینا چاہے تو یہ لے بھی سکتا ہے اگرچہ یہ مالدار ہو لیکن بہتر یہ ہے بہتر یہ ہے کہ اس موقع پر بھی کرز لے لے چونکہ مالدار ہے تو گھر سے بھی جواب بھی سکتا ہے واپس لے بھی سکتا ہے جہاں بھی ہو جس ملک میں بھی ہو کرز لے لے تو کرز لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرز لیا ہے اس کو کوئی شاکر کرز لینا بھی سنت ہے سنت پر عمل کر لے وہ آج ہے اس وطن میں تو وہ پیسے واپس بھی جواب آتے کوئی ہر جو زکاة سے بہتر ہے کرز اللہ ہم سب کو اللہ ہم سنت پر عمل کرتا ہے